السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ریٹائرمنٹ کے اوپر بات کریں گے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کام نہ کرے اور آسانی سے بیٹھے اس کے تمام خرچوں خودی پورے ہوتے رہیں تو اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے ایسا کرنا پوسیبل ہے کہ آپ اگلے دس سال کے اندر اگر آپ پروپر پلاننگ کریں تو آپ جہاں ریٹائر ہو سکتے ہیں فائننشلی فری ہو سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ریٹائرمنٹ سے میں کیا مراد دے رہا ہوں یا فائننشل فریڈم جیسے کہتے ہیں اس سے میری کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ آپ کے پاس ایسی انویسمنٹ موجود ہوں جن سے آپ کو سالانہ ریٹرن آتے ہوں اور آپ ان ریٹرن کے اوپر آپ کا پورا کچن کا خرچہ یا ایکسٹر انکم جو ہے وہ پوری کی پوری اس کے اندر کور ہو جائے اس سال کے طور پر آپ کے پاس چار انویسمنٹ ہیں اور ان کے ریٹرن اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کے کچن کے خرچے یا آپ کے جس طرح کے بھی خرچے ہیں وہ سارے کے سارے اگر پورے ہو رہے ہیں تو آپ فائننشلی فری ہیں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں چلیئے ایک ایگزمپل سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے فار ایگزمپل کچن ایکسپنسز ففٹی تھاؤزن روپیز ہیں اور آپ نے چار جگہ پر انویسمنٹ کی ہوئی ہے کہیں پہ بارہ پرسنٹ اکیس پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ اور پندرہ پرسنٹ ریٹرن آپ لے رہے ہیں ٹوٹل آپ نے پچاس لاکھ لگایا ہوا ہے تو آپ کا ریٹرن ٹوٹل جو ہے ساڑھے آٹھ لاکھ بنتا ہے جو کہ ستر ہزار آٹھ سو پر منت کے حساب سے ہے تو یہ دیکھئے آپ کا ستر ہزار آٹھ سو جو ہے آپ کی پچاس آٹھ سو اوپر ہے مطلب آپ بیس ہزار سیف فیر بھی کر سکتے ہیں تو this is how you are financially free آپ کے کچن کے ایکسپنسن سیکیورڈ ہیں آپ کام کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور آپ اس طریقے سے اپنی لائف کو بہتر گزار سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے for example آپ نے دنیا کا سفر کرنا ہے یا آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں دین کے لئے نکلنا چاہتے ہیں آپ کے کچن کے خرچے پورے ہیں آپ یہ سب کام بڑے آرام سے آسانی سے کر سکتے ہیں تو چلے یہ ایکسل شیٹ کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں آہ تو دوستو ہم یہ ایکسل شیٹ کے اوپر آ گئے ہیں یہ ایکسل شیٹ کا لنک میں نے description میں بھی ڈال دیا ہے اور disclaimer کے طور پہ یہ ایکسل شیٹ میری نہیں ہے لیکن it is pretty accurate so we will follow this چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے current age ہے current age ہم کہہ لیتے ہیں for example آپ 45 years کے ہیں اور آپ اپنی retirement age رکھ لیتے ہیں 35 years example کے طور پہ دے رہا ہوں یہ آپ کا target اپنے حساب سے target ہوگا ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا target اس ایکسل شیٹ کو چیک کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی investment ہو کہ اتنا return generate ہو ہمیں آگے کام کرنے کی ضرورت نہ رہے تو اسی کی اوپر ہم دیکھ رہے ہیں تو دیکھئے آج کی date میں آپ کے پاس کتنا پیسہ موجود ہے جو کہ آپ invest کر سکتے ہیں تو کسی کے پاس ہو سکتا ہے بلکل بھی نہ ہو کسی کے پاس کچھ ہو تو وہ depend کرتا ہے for example میں یہاں پہ 10 لاکھ جو ہے وہ enter کر دیتا ہوں for example کسی کا جو ہے کوئی زمین بکی ہے یا کوئی bonus ملا ہے یا کوئی گھر بکا ہے یا کوئی براست جو ہے وہ ملی ہے یا کوئی گاڑی بکی ہے مدب i mean you have the money اور کہیں سے آپ کے پاس کیسے آ رہے ہیں یا کوئی بڑے رقم آئی ہے یا نہیں بھی آپ zero بھی کر سکتے ہیں it totally depends upon you یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ اس کو starting investment ہوگی تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا otherwise it doesn't matter investment تو آپ کو کر نہیں ہے monthly SIP today SIP کا میں ایک پوری ویڈیو موجود ہے آئی کارڈ میں آپ کے سامنے آ رہی ہوگی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ SIP کیا کہتے ہیں SIP actually monthly investment ہے جو کہ آپ systematically invest کرتے ہیں اس کے اندر آپ اپنی mercy کی amount رکھ سکتے ہیں آپ ایک ہزار رکھنا چاہتے ہیں آپ ایک ہزار رکھیں آپ دس ہزار رکھنا چاہتے ہیں دس ہزار رکھ جتنا آپ ہر مہینے آسانی سے آپ ڈال سکتے ہیں جو کہ investment کے اندر for example میں یہاں پہ دس ہزار کہہ جاتا ہوں کہ آپ ten thousand پر منت آرام سے نکال سکتے ہیں تو یہ آپ نے یہاں پہ enter کر دیا اور اس کے بعد آپ کا increment per year کتنا ہوگا یہ آپ خود decide کرنا ہے 15% رکھنا جاتے ہیں 20% رکھنا جاتے ہیں it depends یہ آپ کے اوپر ہے اور annual return generated یہ بہت important time ہے آپ کہاں پہ invest کر رہے ہیں اگر ten thousand 10 years یا 20 years کے لیے آپ اگر invest کر رہے ہیں تو equity is best ہے stock market stock market کا overall return جو ہے وہ 20% تک آ ہی جاتا ہے 1718 لیکن consistently per year 20% generated کرنا it's not a joke it is very difficult 20% سے اوپر جو generate کرنا consistently ہو سکتا ہے کسی مہین کسی year آپ کا 40% تک return جائے 60% تک جائے لیکن یہ بھی ہوگا کہ کسی time آپ minus 20% پہ آپ سے رہے جائے it depends overall return 20% میں assume کر رہا ہوں پاکستان کی stock market میں it is quite possible کہ 20% آپ per year return لے سکے لیکن it is in the long run اس کے بعد ہم inflation کو 6% consider کرتا ہے inflation اگر آپ 40% consider کریں گے تو it is not possible simple as that یہ currently آج کل کے days میں inflation 30-40% تک جا رہی ہے یہ September really ہے again it will not be always 40% average جو inflation ہوتی ہے 3% 4% تک ہوتی ہے per year ہم 6% تک consume کر لیتے ہیں اب اس کے بعد آپ decide کرنا ہے کہ آپ کے month expenses جو retirement age ہوگی وہ کتنے ہوں گے for example آپ کہتے ہیں 300,000 آپ کے month expense ہوں گے جب آپ retirement ہو چاہتے for example 45 لیا 20 years کا time ہے 300,000 آپ کے expense ہوں گے آپ assume کر لیتے ہیں اور ہر سال 3% کے حساب سے بڑھیں گے اس میں جو ہے inflation ہم adjust کر چکے ہیں پہلی جو پیچھے calculation back and back calculation ہے اس میں inflation adjusted ہے اب اس کے بعد ابھی میں چیزوں کو سمپل رکھتا ہوں ہم ان ایٹمز کو خالی رکھ کے آگے چھتے ہیں تو یہ شیٹ ہمیں بتاتی ہے کہ amount at retirement age آپ کے پاس 107 million روپیز ہوگی اگر آپ نے ہر مہینے 10 ہزار enter کیا ہوگا 50 20% کے حساب سے 107 million million کا مطلب 10 75 لاک روپے آپ کے اگاونٹ میں ہوں گے 20% average اگر آپ بھی آتی ہے اور یہاں پہ یہ calculation کے مطابق بتا رہا ہے کہ آگے آپ اگر پندرہ پرسنٹ بھی per year return سے لے رہے ہیں تو یہ آپ کے سارے زندگی کے لئے کافی ہوں گے تو یہ تھا چھوٹا سا overview اس میں ہم calculations کو دیکھتے ہیں کہ calculations میں میں نے کیا کیا ہوا ہے یہ آپ کی amount آپ enter کرتے جا رہے ہیں ہر سال جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یہ والا column amount کا ہے جو آپ سائی ٹی کر رہے ہیں تن thousand پر month eleven thousand five hundred اس طرح یہ ہر سال جو آپ increase کرتے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا return جو ہے وہ بنتا جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور at the end of جو inflation adjustment amount یہاں پہ آپ کی آتی جا رہی ہے جتنے آپ کی month ہیں اس حساب سے چل رہا ہے یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کتنا invest کر رہے ہیں آپ ہر مہینے اگر 10% کے حساب سے increase کرتے جائیں تو this is how it will work اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں 15% increment بہت زیادہ ہے آپ اسے 10% کر دیں کہ 10 11 20 سال تک آپ 10% increase کرتے رہیں تو آپ کا جو ہے تب بھی 89 million مطلب 8 9 کروڑ کے درمیان آپ کی amount ہو گی اور اس زمانے بھی inflation اگر آپ adjust کر دیں گے تب بھی ساڑھے تین کروڑ کی amount ہو گی اس کے پر اگر آپ 15% per year return لیتے ہیں تو it is more than enough for your whole life so this is how it works اب ہم yearly view کو دیکھ لیتے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 45 کی age میں آپ کے $300,000 $46 میں 3% increase بھی ہو رہے starting corpus کا مطلب ہے کہ آپ کے bank account میں موجود ہیں اس کے اوپر کیونکہ آپ نے saving میں نہیں لاکھ ڈال دیں وہ investment کے اندر ڈال ڈال دیں گے تو بڑھتا رہے گا money market ڈال it is more safe تو اس طریقے سے آپ چل سکتے ہیں یہ return generated دیکھیں آپ کے 13 million per year return generated ہو گا اور آپ expenses 33.6 million it is more than enough 98 million ہر سال بچتا جا رہا ہو گا تو یہ increase ہوتی جائے جو meaning آپ کی جو returns ہیں وہ آپ کے expenses سے exceed کر گئے ہیں تو جو آپ کے پاس سیون ہی سے مل گیا اب اگر فور اگزمپل آپ کہتے ہے کہ kids education کے لیے آپ کو 48 کی age میں وہ amount چاہیے آپ کو 10 million کی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 10 million تو یہ آپ کی skin interest ہو جائے گی اور فور اگزمپل آپ کو جو ہے house کے لیے 55 میں 15 million یہ date code آپ نے اس کے لیے لگتا ہے تو inflation adjusted amount automatically آپ کی یہاں پہ show ہو جائے گی اب دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں it will last at the age of 74 کیوں کیونکہ آپ نے 48 years کی age میں 38 million نکال لیا تو بیلنس 97 رہ گیا اسی طرح ایٹی سکس کی age میں 55 کی age میں ایک اور amount big amount نکال لی تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ amount جو ہے وہ کم رہ گی اس طرح سے کم چلتی جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں منس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیسہ ختم ہو گیا کر دیں اور یہاں سے 12% کر دیں سے یہ دیکھیں آپ دوبارہ 100 رہ پہنچیں گے 100 means یہ آگی چلتا جا رہا ہے آپ کی جو income کے returns ہیں آپ کی جو income کے returns ہیں they are more than more expenses so this is how it works so دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ پروو ہو گیا ایکسل شیٹ مدد سے اگر آپ plan کر چلیں 12000 پر منت آپ ڈال دیں for example میں کہتا ہوں آپ میرے پاس start میں کچھ بھی نہیں ہے میں آپ zero کر دیتا ہوں تب بھی یہ آپ کم ہو گیا یہاں پہ آپ کو increase کرنی پڑے گی for example میں یہاں پہ 20,000 کر دیتا ہوں تو کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی start up مل رہ ہے تو it is better than nothing آپ کو یہاں پہ 15% agreement 20,000 پہ کرتے ہیں دیکھیں اب دوبارہ سے آپ آپ پاس کوئی investment نہیں آپ 20,000 20,000 سال تک ڈالتے جا رہے ہیں 15% کے حساب سے بیچ میں اپنے بھر بھی لیا ہے 55 کی ایج میں ڈیرھ کروڑ آج کے حساب سے لیکن ساڑھے آٹھ کروڑ اس وقت کے حساب سے اور آپ نے بچے کی ایجوکیشن کے لیے اپنے کٹس ایجوکیشن کے لیے آپ ملین مطب ایک کروڑ نکال ہے آج کی ترم میں لیکن ساڑھے تین کروڑ پونے چار بڑی امون مل یہ دیکھیں بیس ہزار اگر آپ ہر مہینہ نکالتے رہے ہیں پندرہ پرسنٹ اس کو بڑھاتے جائیں سالانہ کیونکہ سیلری بھی ہوتی ہے اور تین لاکھ جو ہے آج کے مطابق تین لاکھ آپ پرسیوم کر رہے ہیں اس ٹائم وہ آٹومی اگفریشن ایڈیسٹڈ کے حساب سے چلے گا آپ یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو اندر ڈالا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ پورے طریقے سے چل سکتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تکیé تکی کیجئے